ملک بھر میں دکانے رات آٹھ بچے بند کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل نے منظوری دے دی صبح کو مارکٹے رات آٹھ بچے بند کرنے کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم اجلاس میں سن پنجاب اور کیپی کے وزرائیالہ کی شرکت ملوچستان کے وزیر خزانہ شریک ہوئے ایسین اقبال نے کہا کہ کمرشل ایریا رات آٹھ بچے بند ہوں گے گرین انرڈی کو فروغ دیں گے ایل ایٹی پلز لگائیں گے اجلاس میں 5 ای فریم ورک کی منظوری ایسین اقبال نے کہا کہ انٹرنیٹ سب کے لیے کو فروغ دیں گے ای پاکستان کے ذریعے ڈیجنل انقلاب لائیں گے فلٹ پروٹیکشنل منصوبہ بھی شروع ہوگا تاجروں نے حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا سوال یہ ہے آوڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں کون یہ سب کر رہا ہے کیا حکومت نے اپنے وسائل استعمال کر کے پتا کیا آوڈیوز کہاں سے اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں آوڈیو ریکس کمیشن کیس میں چیف جسٹس کا چارنی جنرل سے سوال ریمارکس دیئے آپ نے کس بنیاد پر پرز کر لیا ہم میں سے تین کا مفاد کا چکراؤ ہے چارنی جنرل نے کہا ایک آوڈیو چیف جسٹس کی ساتھ سے متعلق ہے جسٹس منیب نے پوچھا کیا آپ کا اس وقت کیس یہ ہے کہ آوڈیوز باتی نظر میں درست ہیں کیا وفاق کو علم نہیں آوڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں بغیر تصدیق آوڈیوز پر نیوز کانفرنس کرنے والے وزیر کو استیفہ دینا چاہیے اچانی جنرل نے کہا عدالت یہ دیکھے وزیر داخلہ کا بیان انیس مئی سے پہلے کا ہے یا بات کا چیل جسٹس نے کہا وقت کیا خوبصورت طریقہ ہے پہلے ان آوڈیوز پر ججس کی تصحیح کی پھر کہا اب ان آوڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں اس ٹیوٹر ہینڈل کا پتہ کریں وہ ملک یا بیرونے ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے جسٹس منیب نے کہا یہ آپشن نہیں کوئی بھی کہہ دے جس سائیبان فلاک کس نہ سنے بینچ تبدیلی کی درخواست پر اٹرانی جنرل کے درائل مکمل سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ کر دیا آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے شاہ پیمود قریشی کا ڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی اعلان کا ہاتھ تحریک انصاف کا حصہ ہوں ایک ماہ تک قید تنہائی میں رہا کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے ہمت نہ ہاریں ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں مات آئیے گا اللہ ہماری حفاظت کرے گا جیلو مکید بے گناہوں کو رہا کیا جانا چاہیے لاہورہائی کورٹ نے شاہ پیمود قریشی کی نظربندی کو غیر قانونی قرار دیا تھا فاری رہائی کے احکامات جاری کیے تھے شاہ پیمود قریشی رہائی کے تین دن پہ ویان حلفی جمع کرانے کے پاپن ہوگے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شاہ پیمود قریشی آئین و قانون کے مطابق قرآن سیاسی سرگرمیاں کر سکیں گے توڑ پھوڑ جلاو گھراو سے دور رہیں گے بخابط اور سرکرشی کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر ماف نہیں کر سکتے مزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے واسع کر دیا کہا نو مائی کو فوج اور ریاست پر حملہ کیا گیا حساس تنصیبات جلائی گئی اور کمپیوٹر تک اٹھا لیے گئے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی احتجاج ہے ایک آدمی کی ایمہ پر منصوبہ بندی سے آگ لگائی گئی انہوں نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے تو کیا فوج آرمی ایکٹ کو بروے کار نہیں لائے گی ان کے ریکاوری آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگی ٹرافیک آوانین کے تحت نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ایسے سیاسی احتجاج پچھتر سالوں میں کبھی نہیں ہوئے پنجاب میں تین ہزار پچپن لوگوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب نے رپورٹ چدالت میں پیش کی رانما پی ٹائی حماد اذر کہتے ہیں رہا ہونے والوں کو جالی مقدموں میں پھر گرفتار کیا گیا ترپن افراد ابھی بھی ایم پی او کے تحت حراست میں ہیں ملک میں ایک کرمینل جسٹس سسرم کی دھجیاں اڑا دی گئیں فراہ شہزادی اور شہور احسن جمیل گجر کے نام 117 بینک اکاؤنٹس کا انکشاف ناب نے گھیرا مزید تنگ کر لیا دونوں کو آٹھ جون کو طلب کیا دونوں کے چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے اکاؤنٹس سے بزدار دور میں ساڑھے چار عرب کی ٹرانزیکشنز بھی ہوئیں ادھر بشرا بی بی نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا لہرہ کورٹ سے گرفتاری رکوانے کی بھی استداء نظر ثانی درخواستوں کے نئے قانون کے تحت اپیلوں پر سمات سپریم کورٹ میں سابق ایم ڈی پی ٹی وی اتاوالحق قاسمی کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سمات درخواست گزاروں کو وقلہ تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیئے نیا قانون نافذ ہے آپ اس کے تحت درخواست دے سکتے ہیں چاہے تو نئے قانون کے مطابق نظر ثانی دائر کریں جسٹس عائشہ ملک نے کہا درخواست گزاروں کو نئے قانون کا فائدہ لینا چاہیے کنونچن سیٹر اسلام آباد میں شاہدہ اور غاسم کو قراجی عقیدت پیش کرنے کی تقریب قانون نافذ کرنے والے دانوں کی افسران اور زبانوں کی شرکت شاہدہ کی فیملیز بھی معجورت تھی شرکہ کا وطن پر جانے قربان کرنے والوں کو بھرپور قراج عقیدت راحت فتح لیقان نے خصوصی نقمہ بھی پیش کیا آئی ایم ایف زیادہ سے زیادہ ٹیکسس لگانے پر بزد آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بجٹ میں ٹیکس وصولیوں پر اختلافات برقرار آئی ایم ایف ایزیکٹیو بورٹ کا اجلاس چودہ جون تک شیڈیول پاکستان کا معملہ شیڈیول میں شامل ہی نہیں حکومت تیس جون تک سٹاف سطح کے معاہدے کے لیے پر امید آئی ایم ایف ٹیکس حدف نو ہزار آٹھ سو ارب روپے تک لے جانے پر بزد مزارت خزانہ کی سالانہ ٹیکس نو ہزار دو سو ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز اپنے حد تک ہم پریشان ہو چکے ہیں کہ اب اس کا میں آپ کو اندادہ نہیں لگوا سکتے عام عوام کو رلیو ملے اور اپنا گھر کاروبار سلسلے صحیح اچھے طریقے دے وہ چلا سکے لگ نہیں تھا مہنگائی کم ہوگی اور جیسے ابھی مہنگائی ہے اس میں تو عوام ملکل برباد ہو چکی ہے گورنمنٹ بجٹ پیش کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا عام بندے کو کیونکہ چیک انڈ بیلنس سے ختم ہو چکا ہے اس بجٹ سے میں کوئی فائدہ نہیں ہوئے پہلے جو بجٹ ہوئے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے کیا مہنگا ہوگا کتنے ٹیکس لگیں گے بجٹ کی تیاری جاری عوام کو بھی کوئی خاص امیدیں نہیں وفاقی بجٹ کا حجم چودہ ہزار شہ سو ارب روپے متوقع مالیاتی خسارے کا حدف چہ ہزار ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان دفاعی بجٹ کا حجم ایک ہزار اٹھ سو نو ارب روپے کے لگ بگ متوقع حکومت نے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں مزید اضافہ کر دیا گیارہ سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کو تجویز کر دیا نو سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات وفاق کرے گا دو سو ارب روپے کے منصوبے نجی شراکتدار سے مکمل کیے جائیں گے آزاد کشمیر اور جی بی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سٹھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سیلاب سے متاثرہ انفرسٹرکٹر کی بخالی بجٹ میں اولی انترچی توانائی کے ایک سو ایک منصوبوں کے لیے ایک سو دو ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ کی تجویز سبسری کی مد میں تقریباً بارہ سو پچاس ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے پچاس کرو روپے کی سبسری مختص فکس ٹیکس ریجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی بجٹ نے آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت توانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ پزریاستن کی سیرے صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا ہاں ہی چلاس آئندہ بجٹ پر لائن لاؤسز اور پچھلی چوڑی کے صدیباق کے لیے مؤثر اقتماد شامل کرنے کے ہدایت ٹرانس فارپا میٹرنگ منصوبہ شروع کیا جائے گا شہباز شریف نے ہدایت کی مہنگے درامدی اندھن پر انحصار کم سے کم کر کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں لائف لائن اور کم خپت والے سارفین پر بلوں کا کم سے کم بوچ ٹالا جائے سولرائزیشن کے منصوبوں کی رفتار کو تیز کیا جائے برامدی سانتوں کی ترجیحی بنیادوں پر توانائی کی ضروریات پوری کی جائیں بجٹ میں پن پشلی کی جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کو ترجیح دی جائے کہ الیکٹرک نشکاری کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کے ہدایت سپرین کورٹ نے درخواستیں نمٹا دیں جسیس اتھرمین اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے الیکٹرک نشکاری کے خلاف مقدمہ کیوں ٹیک اپ کریں جماعت اسلامی ہمارے لیے قابل احترام ہے جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے وہاں نشکاری کا ایشو اٹھائے جسیس آئیشہ ملک نے کہا کہ عدالت نشکاری کو کیسے منصوب کرے ٹیریف کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے جسیس نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہے درخواست کو متعلقہ فورم پر لے جائیں جماعت اسلامی کی سیاسی ہمناہنگی کو سراتے ہیں موجودہ کیس میں ہم نہیں جانا چاہتے عدالتی ایبزرویشن کے بعد جماعت اسلامی نے درخواستیں واپس لے لی کوئیٹا میں فارنگ سپرین کوٹ کے سینئر وکیل قتل ایڈوکیٹ عبدالرزاق نے چیرمن پیچھائی کی ناہلی کی درخواستہ ارکی تھی ائرپورٹ روٹ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے چارکٹ کیا گیا قتل کے خلاب لوچستان بھر میں بکلا کا عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ مامنے خصوصی اتاتارٹ نے قتل کا ذمہ دار چیرمن پیچھائی کو قرار دے دیا قتل کا مقدمہ سابق وزیراعظم کے خلاف درچ کرنے کا مطالبہ کہا چیرمن پیچھائی جیل میں ہوتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا پنجاب حکومت نے یاسمین راشد کی بریت چیلنج کرتی لاہورہائی کوٹ پر درخواستائر مواقف اپنا ہے کہ ٹرائل کوٹ نے حقائق برعکس یاسمین راشد کو مقدمے سے درچارچ کیا تمام ثبوت موجود ہیں بریت کا پیسلہ کال ادم قرار ٹوینی کے استدہ جہانگیر ترین سیاست میں اہم ترین بن گئے نئی سیاسی جماعت کے ممکنہ تنظیمی اہدے داروں کے نام بھی سامنے آگئے تاہیات ناہلی ختم ہونے تک جہانگیر ترین پارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں کے علیم خان کو پنجاب کا صدر بنایا جانے کا امکان پرویس خٹک اور حصد کیسر کو شامل کرنے کی کوششیں تیز تر فواہ چوتری کے شمولیت کے امکانات بڑھ گئے پی ٹی آئی کے چند بڑے ناموں کا آئندہ دنوں میں شامل ہونے کا انکام نو مائی کو آئی جی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کہا تھے اتنے بڑے واقعات ہو گئے مگر پولیس نہیں پہنچی سینئر قانوندان اعتزاز ایسن کا سوال کہا ان بلوائیوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا رائیفل اور پسٹل چلنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اتنا کچھ ہو گیا آئی جی کا ابھی تفتہ بادلہ نہیں کیا گیا موطلی سکولوں کے طلبہ طالبات کا ساتھ سا کے ساتھ جناحہ اسلحہر قدارہ طلبہ طالبات نے کہا کہ نومہی ایک قومی سانیہ ہے شہر پسندوں نے شواتہ کی حربت کو بھی پامال کیا جو انتہائی شربناک عمل ہے کارکرتگی پر ادم اتمنان چیرمن ناب پی اے سی میں طلب چیرمن نور عالم خان نے کہا کہ چیرمن ناب اپنے ادارے کے اندرونی معاملات ٹھیک کریں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کار ندیم عبزل جن کے والد کی گرفتاری کا بھی نوٹس چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی اور سیکرٹری داخلہ سے جواب مانگ لیا وزیر خارجہ بلاول پٹو زرداری کے بغداد میں عراقی وزیر داخلہ سے ملاقات زائرین اور تاجے برادری کے لیے عراقی ویزے اور اسسانی فراہم کرنے پر تباہ داخلات بلاول پٹو زرداری کی شیخ عبدالقادر جلانی کے مزار پر بھی حاضری امام موسیٰ قاظم کے روزے پر بھی حاضری وعدہ بھی لگایا ہر سفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جاتا ترشمان امریکی وزارت قارچہ کا آپ کے صدیقے سے متعلق سوال پر جواب میڈیا بریفنگ میں ترشمان پیدان پٹیل نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو خوشحال اور بستحکم دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے رہتے ہیں خاتین کی خوبصورتی کی حفاظت کا قانون آ گیا جالی کاسمیٹکس بنانے پر تین سال قید پچاس لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ملے گی بل جلز پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان جنرل کاسمیٹکس ایتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا کراچی میں مویشی منٹیاں سچ گئیں ناردھرن بائی پاس پر جانور بھر گئے ایک سے بھڑ کر ایک بیل اور اونچ لائے گئے کراچی میں مویشی منٹیاں سچ گئیں سمجھتو تمہارا اس گھر سے دانہ پانی کھو اسے میڈیو سے نفرت وہ مار دے گا اسے بھی اور مجھے سرائیس کو میں کتوں کے پاس چھوڑ دوں لوگ نیکیاں دریار میں ڈال دیتے ہیں گناہ کو کچھرے میں پھینکتے ہیں اور طبقاتی نظام اور معاشرت انتیازی سلوک کے منفرد کہانی ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے نیا ٹرابا سیلیر گروہ کیا گروہ بچی کی پربیش کر سکے گا دیکھئے کل سے ہر بودھ کی رات آکھ بچے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر موسیقی موسیقی